پاکستان وانے فی السودان انشاءاللہ حبیب یہ ہوتل ہے سرگودہ ہوتا ہے ادھر جانا ہے کدھر جا رہے ہیں تو سینٹھا بند ہے بند ہے دیکھو ہاں یہ بند ہے عید کے دو دن ہوتل بند ہے یہ دیکھ لیں جی لکھا ہوا ہے ہاں جی بھائی جی کیوں پریشان ہو یہ دیکھ لیں ان کو کیسے بوک لگی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ عید کے دو دن ہوتل بند لکھا ہوا تو ان کی ابھی حالت دیکھ لیں چہرے پہ بارہ باج گئیں گے رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا جی آگے تو اڈی کڑا ہوتا ہے ہونی برابر رکھو کڑی نہیں نہیں یار سلام علیکم ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو دکھانا کہ ہم سودی ایرے بیا میں اید کے دن کیسے گزارتے ہیں جو دو تین دن ہوتے ہیں وہ ہمارے کس طرح گزرتے ہیں تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نہیں نہیں دیکھو آئی صاحب تو پہلے تو اڈی بنی ماشاءاللہ سونے لگ رہی ہو ایدہ جیڑا تو ہی سود پایا نا سونے لگ رہی ہو آنڈہ تو ہی چھلے لیا تو ہم سبح سبی کھانا نہیں جی دیکھ لو چاروں طرف ہمیں کم آگے دکھانا آئیتے بالکل نا پندرہ سال دے مونڈے لگ دے ہو دیکھیں صبح ہو چکی ہے فجر کی نماز کے فرنوں بعد یہاں تک بیٹا شروع ہو جاتی ہیں تو اس طرف بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے خجور سے کرتے ہیں اپنا موں میٹھا بسم اللہ 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 یہ دیکھ رہی ہے میرا دوست فضل آ رہا ہے فضل عید مبارک اللہ انتا طیب ربنا حق گلا قبل انتا پاکستان وانا فی السودان انشاءاللہ حبیبی حبیبی کیف اللہ صلاح انا ہینا برہ مسجد سوا سوا ایوان ایجید مسجد ملیان انا کلام سوا صلاح برہ شیل مصلاح سوا ایوان انا روح تاخیر ایوان لیش رو تاخیر انا روح تاخیر انا کلام سوا ترویج باعتاک حتم باعتاک اللہم فین رو مبارک خیر مبارک ہے آپ کو روزوں کا مبارک مبارک ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے کسی ہوتل پر تو دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں ایک ارادہ ہے کہ سرگودہ ہوتل ہے عزیزیا میں اور اکارا ہوتل ہے مطام فردوس وہاں جائیں وہ بہترین ہوتل ہے پاکستانی انڈین کھانوں کے لحاظ سے تو جیسے ہم باہر نگلیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں جانا ہے تو چلو دیکھتے ہیں یہ ہوتل ہے سرگودہ ہوتا ہے ادھر جانا ہے کدھر جا رہے ہیں بند ہے دیکھو ہاں عید کے دو دن ہوتل بند ہے یہ دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے ہاں جی بھائی جی کیوں پریشان ہو یہ دیکھ لیں ان کو کیسے بھوک لگی ہے انہوں نے دیکھا کہ عید کے دو دن ہوتل بند لکھا ہوا ہے ان کی ابھی حالت دیکھ لیں چہرے پر بڑا بچ گئیں یہاں ہمارے عزیزیا میں آئے تھے تو یہاں ایک ہوتل تھا بہترین ہوتل ہے سرگودہ ہوتل پاکستانی وہ تو ابھی بند ہے تو ابھی ایک آگے فردوس ہوتل ابھی اس کا پتا کرتے ہیں جو کہ عزیزیا کی ساب سے بڑی بلڈنگ ہے اور اسی کی نسبت سے اس روڈ کا نام بھی شارعہ ہدایا ہے تو یہاں ایک ہوتل ہے پاکستانی بہترین کھانا ہے ان کے پاس پاکستانی اور انڈین فوڈ تو وہاں ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم مطام فردوس پاکستانی تو جی آگے توڑی کھڑائی برابر رکھو کھڑی نہیں نہیں یار کھڑائی کھائیں گے تو کھڑائی کھائیں گے نہیں جی تو جی تو جی تو اللہ خانہ کھالی گا ہے تو یہ عزیزیا کیا ہے جیت نہیں بلڈگیں میرے دائیں مائیں آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دینوں میں ان بلڈگوں میں حجاج اکرام کی رہائشی ہوتی ہے دوستے عید ملنے کے لیے آئے تھے تو یہاں دیکھیں کتنا بڑا بھاڑا یہ جی تو عید کے دوسرے دن آپ کو خشامدید کہتے ہیں تو عید کا دین پہلا تو ہمارا گزر کے دوسرا دین ہے پہلا اسی طرح ہمارا گزر آج بہنمائیوں کو سب کو عید مبارک ہے لیکن پھر بھی کچھ رہ گئے سعودی عربیا کے مزرے ہیں ڈیڑا ٹائپ ہمارے ڈیڑا پاکستان میں تو اس طرح کے کچھ ڈیڑے ہیں ان کا وزر کریں گے وہاں دکھائیں گے کہ کس طرح کے محول ہوتا ہے وہاں کھنجور کے باغات سبزیاں پھل مرگیاں ہر چیز کا آپ کو وزر کروائیں گے جی تو گاڑی لے کے آ چکے ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ پہاڑ کاٹ کر بنایا ہے یہ دیکھیں گے یہاں سے یہ پہاڑ کاٹا ہو رہا ہے اور اس طرف سے وہاں پہاڑ یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں سے پتھر گرے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مزرہ ہے یہاں پھر اس کے بعد آگے مزید دو تین مزرے ہو رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں پہلے آپ کو اس مزرے کا وزر کروائیں پھر اس سے آگے جلیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کی آلے جی علم اللہ پھریاں اور یہ مکہ مکرمہ کی ایک ڈیرے پر آپ کو دکھائیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جو ڈیرہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جسے مزرہ کہا جاتے ہیں تو اس مزرے کا ہم وزر کروائیں گے یہاں پر کچھ ٹماٹر کے پودے ہیں اور اس طرف مرچوں کے بھی ہیں یعنی سبزی بکرہ بھی لگائی ہوئی ہے اور کچھ خجور کے طرح آپ کو آج اس کا مکمل وزر کروائیں گے اور اس کے علاوہ دو تین اور بھی مزرے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہاں بھی جائیں گے مزرہ یہاں اس جگہ کو کہاں جاتا ہے یہاں کے پودے ہوتا رہت ہو جانور ہوم ویشیوں سب کچھ ہو تو یہاں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں خجورے لگی ہوئی ہیں جانور پودے جھائے وہییں دکھیں یہاں یشration پودے ہیں یہاں مرچ ہری مرچ یہاں مزرگ جانور بھی ہیں بعد پڑھتے ہیں نماز نماز پڑھ کے پھر یہاں سے ہوگے روانہ دوسرے بزرے کی طرف تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں محمد بھائی کے پاس آئے تھے تو محمد بھائی نے ہمیں پھلائی ہے کڑک چائے اور یہاں کا ہم نے ویزرڈ کیا تو آپ ہم جا رہے ہیں نیکس مزرہ پر وہاں پر ایک یہ بھی مزرہ تھا تو ہم یہاں آئے تھے یہاں بھائی لگا ہوا تالا تو یہ خجور کے باغ ہے یہاں پر یہاں خجور بھی ہیں اندر سبزیاں بھی لگی ہوئی ہیں مہنچے ہیں یہاں دوسرے مزرہ پر یہ اتنا خوبصورت ہے اندر سے دیکھیں یہ ہے ان کا مین گیٹ اور گیٹ بھی دیکھی کیسا ہے جالی دار سا گیٹ یہ چادر دیکھیں اس میں سراخ ہیں چادر میں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں اندر انٹر ہوتے خوبصورت پودے اور خجوروں کے باغات اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کونہ بھی ہے جو کہ آرٹیفیشل بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سب کو سجاوٹ کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ گڑے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں یہ اس لئے ہیں کہ یہاں پر خجوریں لگیں گی نہیں خجوریں ایک دو تین چار یہ پودے آئیں گے اس طرح آنکے تو وہ یہاں لگائے جائیں گے اور یہاں خجور کے گچھے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر پکیں گے ڈوکے بنیں گے اس سے پھر خجور بنیں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سب خجور کے درہت ہیں اسے پیرو کہتے ہیں یہ والا روم دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بہت ساری مرگیاں ہیں یہ دیکھیں جیسے بہار آئی ہے تو پھول نکلیں شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ بھی کا جی تو یہاں پر دیکھیں کیا کیا چیزیں لگی ہیں مرچ ٹماٹر ہیں یہاں پر ٹماٹر اور یہاں سبز مرچ اور یہ چا چا یہ کیا پھالک ہے یہ جو کھاتے ہیں یہ جو کھاتے ہیں یہ جو کھاتے ہیں کھانے کے ساتھ یہ کڑوی ہوتی ہیں سودی لوگ کھانے کے ساتھ اکثر کھاتے ہیں یہاں پر ایک بورڑ کا درہت بھی ہے اور اس دیوار پر دیکھیں کس طرح خوبصور سے نقشے بنائی ہوئے انہوں نے اور یہ ہے پیاز وصل اسے کہا جاتا ہے سودیا میں اور ما شا اللہ یہاں دیکھیں یہاں خوبصور ڈیزائن ڈالے ہوئے انہوں نے یہاں پر یہ درہت بنایا ہوا ہے یہاں پر بھی یہ پودے بنائی ہوئے دیوار کے اوپر اور وہاں پر بھی دیکھیں ڈیکوریشن پیس بنائے ہو یہاں پر یہاں سے کبھی پانی گیرے پہلے ہوگا وہ اوپر پائپ لگایا تو یہاں سے پانی گیرے ایسے نیچے گرتے گرتے جب یہاں پر آئے گا اور رات کو لائٹس یہاں پر لگائیں جائیں مختل کلر کی تو یہ بہت دلکش نظارہ پیش کریں گی یہاں یہاں کی آپ خوبصورتی اتنی خوبصورت ہے یہ جگہ کہ مجھے بہت پسان ہے اور اس سے آگے کیا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سبز مرچ یہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے اللہ نور السماواتی والارس شیشے کے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیں وہ پانی والی ٹینکی ہے تو ایک نیچے ٹینکر ہوتا ہے تو وہاں سے پانی یہ اوپر بڑھتے ہیں وہاں سے پھر یہ پائپ کے ذریعے پھر لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ ہے ان پودوں کو درہتوں کو ان سب کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد چلو یہاں چاچے سے لگائی ہے گپ شپ یہ چاچے نے کلین بچھایا ہو تو یہاں بیٹھ کے لگاتے ہیں چاچہ گپ شپ جو بھی مہمان آتا ہے تو یہاں بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں چاچے نے دیکھ لے ہمیں جاتے ہونا یہ گفٹ دیا ہے بندی توری بیلکل فریش بندی توری ٹھیک ہے چاچہ رب رکھا چلو مجھے چلانی پڑے گی گاڑی تو اب ہم ہو رہے ہیں یہاں سے روان آئیے چینل کو سبسکرائب کار دے ویڈیو کو لائک کار دیں اور شیئر کریں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ